آج ہے تمہیں اسلام علیکم جو جو دوست جہاں جہاں سے بھی دیکھ رہے ہیں سب کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ آج کا یہ میچ جو ہے یہ گیگے کی گرونڈ پہ کھلا جا رہا ہے حافظہ باد کے سٹیڈیم کے علاوہ یہ پیچھیں تیار ہو رہی ہیں سی ایس سیل کے لیے جو کہ مارشل کرکٹ کلب کی کرکٹ لیگ ہے وہ کروا رہے ہیں اس کے لیے یہاں پہ سپیشلی طور پہ دو وہ ٹراپ پیچھیں تیار کی گئی ہیں جس پہ ٹرنمنٹ کے بھی میچز ہوں گے اور مزے کی بات یہ ہے کہ زلہ حافظہ باد میں زلہ حافظہ باد میں کرکٹ سے محبت کا یہ عالم ہے کہ میرے ساتھ موجود ہیں یہ رائے جمشید خل صاحب جنہوں نے اپنی ذاتی ملکی زمین سے ساڑھے چار یا پانچ اکڑ کے قریب یہ جگہ ہے جو انہوں نے گرونڈ کے لیے وقف کی ہوئی ہے اور اس کے اوپر جو پیچھوں کا خرچار ہے وہ بھی اپنے ذاتی خرش سے بنوا رہے ہیں محبت یہ ہے کرکٹ کے ساتھ کہ تقریباً رونڈ آباؤٹ یہ ابھی تک جو پیچھے تیار ہونے میں خرچہ ہو چکا ہے تقریباً ایک لاکھ کے قریب خرچہ ہو چکا ہے ان سے بات کرتے ہیں ان پیچھوں کے حوالے سے اور ان کے ساتھ موجود ہیں یہاں پہ وقاس عظمت جویا صاحب ساتھ میں موجود ہیں بھائی وقاس نومی تارڑ جو کے مارشل کرکٹ کلپ کے صدر ہیں تھوڑا جا پیچھے کرو چاہا ہے تھوڑا جا نہیں کر دیو تو بات کرتے ہیں ریجم شید صاحب سے اسلام علیکم راجی یہ جو وکٹ جگہ بھی ہے آپ کی ملکی ہے اس کے لئے آپ وکٹ بھی تیار کروا رہے ہیں تو آپ کرکٹ سے اتنا زیادہ محبت رکھتے ہیں تو آپ کی عمر بھی ماشاءاللہ تقریباً ابھی فوٹی کے قریب تو ہوگی نہیں پنیا سال ہوگی نہیں اکتی سال اکتی سال بھائی اچھا تو یہ سارا کچھ آپ کر رہے ہیں ہندی عمر چھوڑا سال ہے تو میری اکتی سال ہوگی یہ سارا کچھ جو آپ کر رہے ہیں آپ نے گرونٹ بنائی ہے تو اس کے بارے میں آپ بتائیں کہ کہاں سے یہ مٹی آئی ہے کون تیار کر کی گئی ہے اس کے بارے تھوڑی تفصیل بتا دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھائی جن سب سے پہلے جو آپ بات کر رہے ہیں یہ میری ملکیت میری ملکیت نہیں ہے یہ اللہ تعالی کی ملکیت ہے اس نے میرے ذمہ لگائی ہوئی ہے اللہ تعالی کا کرم ہے فضل ہے کہ جو میری ایکسٹرا ایکٹیوٹیز ہیں وہ سپورٹس پہ لگ رہی ہیں ہر بندے کے پاس جو اللہ کا دیا ہوتا ہے اس نے کہیں نہ کہیں خرچ ہونا ہوتا ہے کسی کا کئی کسی جگہ پہ خرچ ہو جاتا ہے کسی کا کسی جگہ پہ میرا سپورٹس پہ خرچ ہو رہا ہے میرا اس بات پہ مجھے الحمدللہ فخر ہے اور یہ ٹوٹلی میرے دوستوں کی کاوش ہے جس میں وقاس بھائی رانہ وقاس ان کو کریڈٹ جاتا ہے ان کا کریکٹ کے ساتھ پیار اس کی وجہ سے میں اس چیز میں آیا ہوں جی یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کریکٹ سے جو محبت ہے یہ ان کے جنون میں شامل ہے وہ اپنا خرچہ جو ایکسٹرا لوگ جو ہیں وہ مختلف ایسی سر گرمیوں پیسہ اڑا دیتے ہیں جن سے کوئی معاشرے کو فیدہ نہیں ہوتا انہوں نے اپنے علاقے کے نوجوانوں کو بہترین بنانے کے لیے اور ان کو اچھی ہیلتھی ایکٹیویٹی دینے کے لیے یہ یہاں پہ گرونٹ بنوائی ہے تو ساتھ میں موجود ہیں وقاس بھائی ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ پچھ کی تیاری کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کس طرح کر رہے ہیں اور کیا کچھ ہو رہا ہے بھائی تفصیل سے ذرا بتا دے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جی پہلے یہاں پہ ایک سیمٹ وکٹ موجود تھا تو اتنے اچھی اوٹ فیلڈ ہو اتنی اچھی لوکیشن ہو اتنی اچھی جگہ ہو تو اس پہ سیمٹ وکٹ جچتا نہیں تھا ہم کروا رہے تھے سی ایس ایل کرکٹ سپورڈ لیگ کے نام سے ایک ایونٹ کروانے جا رہے ہیں افضاباد میں تو اسی تناظر میں ہمارے پاس ایک گراؤنڈ تھا افضاباد میں وہ بھی حنیف مومس ٹیڈیم ہم نے یہ سوچا کیوں نہ ہمارے پاس یوز میں لاسکیں اللہ کی مہربانی سے جمشید بھائی کے تعاون سے ہم نے یہ کیا ہے حمید بھائی جو گجران والا اسٹیڈیم کے کیوریٹر ہیں انٹرنیٹس اسٹیڈیم میں گجران والا وہ یہاں پہ تشریف لائے تھے تین دن وہ یہاں پہ رہے اپنے دوستوں کے ساتھ انہوں نے یہ کٹنگ یہ پچکا بیٹ بچھایا انہوں نے نندیپور سے ہم نے مزید ایک ٹرک منگوایا مٹی کا جس کے بعد یہ تیار ہوئی ہے دو وکٹس ہیں یہاں پہ تو انشاءاللہ جو سی ایس ایل ہونا جا رہا ہے یہاں پہ ہم یہ تو نہیں شاید کہہ سکتے کہ سٹیڈیم سے بہتر لیکن اس پائے کا ضرور ہم یہاں پہ مول دے سکیں گے سائٹ سکرینز ہوں گی ہارٹ ہوں گے دونوں ٹیموں کے لیے اس کے علاوہ جو اللہ کے حکم سے ہم جتنا بھی بہتر کر سکے ہم یہ کر کے دکھائیں گے اور یہ حافظہ بات سٹیڈیم کے متبادل کے طور پہ ہم اس گرونڈ کو انشاءاللہ انٹروڈیوز کروا کریں گے بلکل یہ تھے وقاس حظمت اچھا آپ نے تھوڑی در پہلے بیٹنگ بھی کی ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پیچ جو ہے بالر کو زیادہ سپورٹ کرے گی یا بیٹسمنوں کو یہ پیچ سپورٹیو ہے یہ بالر کو بھی سپورٹ کرے گی بیٹسمن جو اچھا کھیلے گا میرٹ پہ اس کو بھی کرے گی اب یہ پیچ نہیں ہے اب یہ تھوڑی ٹائم ضرور لے گی لیکن انشاءاللہ ہم ایسا اب دوبارہ آ رہے ہیں جمعہ والے دن تو ہم ایسا اب دوبارہ آ رہے ہیں جمعہ والے دن تو ہم اس کا جو انیس بیس رہ گیا ہے وہ کور کر لیں گے تو اللہ کی میربانی سے جو ہماری اپننگ سرم نی ہے وہ حافظہ بات سٹیڈیم میں ہوگی ویری نیکسٹ ہے یہاں پہ میشی سٹارٹ ہوں گے اور کوئی بھی ٹیم جو پچپن چھپن ٹیم میں پارٹی سپیٹ کر رہے ہیں کوئی بھی انشاءاللہ ہماری کاوش یہ ہے ہماری ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ کوئی بھی ٹیم وکٹ کے بارے میں ہمیں شکایت نہ کرے باقی انشاءاللہ سب آپ آئے آپ کا شکریہ جمشیز بھائی کا بہت شکریہ اور جو بندے اقیقی مانوں میں کرکٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں انہیں آگیا نہ چاہیے نہ کہ جو مافیاز ہیں جو پچیس تیس سال سے آزرباد کی کرکٹ پہ وہ قابض ہیں پہلے تو انشاءاللہ ہم نے وہ نیٹورک توڑے مزید توڑیں گے جو بھی بندہ کرکٹ کو ریلی سپورٹ کرتا ہے فیر ہے وہ آگے اچھا ہے جو بھی ہو کسی بھی گروپ سے ہو انشاءاللہ ہم اس کے ساتھ ہیں اور یہ گراؤنڈ بھی ان سب کے لیے ہے یہ جمشید کی گراؤنڈ ہے یہ میری اپنی گراؤنڈ ہے میں یہ مطلب آن کیمرہ کہہ رہا ہوں جو بندہ بھی یہاں پہ کھیلنا چاہے وہ آئے سو بسم اللہ یہ اس کی اپنی گراؤنڈ ہے اچھا یہ ذرا واضح کر دیں کہ افضاباد جو انیخ محمد کرکٹ سٹیڈی ایم اس میں ایک سرکاری فیس ہے یہاں پہ کوئی کھیلنے کے لیے آئے گا تو کیا آپ اس سے فیس وصول کریں گے اگر کریں گے تو وہ تقریباً کتنی ہو سکتی ہے ابھی تو ہم جو ہے نا اپنی در کروا رہے ہیں لیگ لیگ میں ٹیمز نے ویسی انٹریفیس دی ہوئی ہے تو اس میں تو ابھی ہم نہیں لیں گے صحیح ہے زاری سی بات ہے اس کے بعد ہے ہم جب اپنے گراؤنڈ کو اس قابل بنا لیں گے نا پھر ہم ضرور لیں گے کیونکہ ہمارا آق بھی بنتا ہے ہم ہاف لیں گے جتنی سٹیڈیم میں ہوگی اس سے ہاف لیں گے لیکن انشاءاللہ محول اس سے بہتر دینے کی کوشش کریں بلکل جی یہ ہے کریکٹ سے محبت اور آپ اس وقت دیکھ رہے تھے وقاس صاحب بولنا گا ٹھیک ہے آپ دیکھ رہے تھے یہاں پہ مارے ساتھ رائے جمشید صاحب جو کہ زلح حفظہ باد میں کریکٹ سے اس قدر محبت اور لگا ہوا ہے کہ ان کے جیسا زلح حفظہ باد میں کوئی اور سپورٹسمنٹ شاید نہ ہو تو یہ ابھی ہمارے ساتھ صدر ینگ اچھا وقاس بھئی سابق سیکٹری ڈسٹرک اسوسییشن سابق سیکٹری ڈسٹرک اسوسییشن حفظہ باد وقاس احمد نومی طرر صاحب یہاں پہ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں اسلام علیکم جی میرا کہنا بس یہی ہے کہ جمشید فیض خرل کو میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے ایک بیک ورڈ ایریے میں یہ سب کچھ مال پروائیڈ کیا ہے یہاں پہ سویمنگ پول بھی ہے اور اس کے ساتھ گراؤنڈ بھی ہے یہ کام بندے اتنی ایفٹ کرتے ہیں اللہ نے دیا بہت سے لوگوں کو ہے لیکن اس طرح پازیٹیو ایکٹیویٹیز پہ بہت کام لوگوں کو لگاتے ہوئے دیکھا ہے اور جو لگاتے ہیں وہ بھی اس طرح نہیں ہوتا وہ مینج نہیں ہوتا یہ ادھر پراپر ایک نظام ہے اور سب کچھ انہوں نے مینج کیا ہوا ہے یہ بہت بڑی ایفٹ ہے اس دور میں بہت کام بندے کرتے ہیں بس میں یہی کہنا چاہتا اچھا وکاس بھائی آپ کا فینل میچ ہوا وہ تقریباً پوری دنیا میں لوگوں نے دیکھا بہت سارے ہمارے ویورز ہیں وہ خوش بھی ہوئے ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے یہ جی الحمدللہ پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں تو وہ ہم نے ون کیا اچھے کرکٹ کھیلی ونی کی بھی میری اپنی ٹیم ہے انہوں نے بھی بہت اچھا کھیلا لیکن ایٹ ڈی انڈ جیتنا تو ایک ٹیم نہیں ہوتا ہے بہت فائنل میچ جس طرح فائنل ہوتا ہے ویسے ہی ہوا تو اس کے بعد میں انا مرمان گرائی صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ نے باہر بیٹھے لوگوں کو سعودیہ جپان یوگنڈا انگلینڈ اسٹریلیا جہاں جہاں ہمارے دوست ہیں وہاں سے لوگوں نے لائیو بیٹھ کے دیکھا ہمارے گاؤں کے لوگوں نے دیکھا ونیکے کے لوگوں نے دیکھا جہاں تک بھی آرموست سیونٹی تھاؤزنڈ لوگوں نے یہ میچ لائیو دیکھا یہ پہلا پیج ہے افضابہ ڈسٹرک کا جو اتنی کوری دے رہا ہے ہم ہر طرح سے آپ کے ساتھ ہیں جہاں بھی آپ کو ہماری مدد کی ضرورت ہوئی ہم جو کچھ بھی کر سکے آپ کے لئے کریں گے اور ہم آپ کے لئے دعا گو بھی ہیں اور انشاءاللہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سب لوگ اس بندے کو سپورٹ کریں اس بندے کو فالو کریں انشاءاللہ یہ ہمارے لئے بھی بہتر ہے اور یہ کرکٹ کے لئے بھی بہتر تینکیو بہت شکریہ وقاس جویہ صاحب کیپٹن مارشل کرکٹ کلب کولو تارر جو کے وینر ہوئے ابھی تھوڑی دیر کے لئے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا پانچ منٹ بعد انشاءاللہ آپ کو دوسری نز کا آغاز ہوتے نظر آئے گا پانچ منٹ بعد انتظار تمام دوست جڑے رہیں ہمارے ساتھ پانچ منٹ بعد دوبارہ انشاءاللہ